السلام علیکم فیکچول پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں مظفر سلطان ابھی میں یہاں پر موجود ہوں ڈی چوک اسلام آباد میں یہاں پر جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اپنی سیلیریز کے اضافے کے حوالے سے ان کا مطالبہ تھا کہ ان کی جو سیلیریز ہیں وہ فورٹی پرسنٹ بڑھائی جائیں لیکن گورنمنٹ اس بات پر بذہت تھی کہ ان کی جو سیلیریز ہیں وہ ٹوئنٹی فور پرسنٹ بڑھیں گی اس پر پورے پاکستان سے جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں سپیشلی فیڈرل کے جو امپلائیز ہیں وہ یہاں پر احتجاج کر رہے تھے تو گورنمنٹ نے آج پریس کانفرنس کی تھی جس میں تین وزراء شامل تھے علی محمد حان پرویز ہٹک اور شیح رشید انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو تمام مطالبات ہیں امپلائیز کے وہ مان رہے ہیں اور امپلائیز جو ہیں وہ اپنا جو درنا ہے احتجاج ہے وہ جلدہ جلدہ حتم کر دیں لیکن ابھی بھی یہاں پر امپلائیز جو ہیں موجود ہیں انہوں نے یہاں پر درنا دیا ہوا ہے ڈی چوگ میں پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل سامنے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹینر سے جو راستے ہیں وہ بند کی ہوئے ہیں تاں کہ پارلیمنٹ ہاؤس اور سیکٹریٹ میں لوگ نہ جا سکیں لیکن ڈی چوگ میں ابھی بھی کافی زیادہ ملازمین موجود ہیں اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ جلدہ جلد اس چیز کا نوٹیفیکیشن جاری کرے جب تک گورنمنٹ اس چیز کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرے گی وہ یہاں سے نہیں جائیں گے اور گورنمنٹ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلد از جلد اس چیز کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جو بھی امپلائیز یہاں پر جمع ہیں وہ یہاں سے جلد از جلد چلے جائیں لیکن ابھی بھی جو ملازمین ہیں وہ اس بات پر بزرد ہیں کہ جب تک گورنمنٹ ان کے لیے نوٹیفکیشن سیلیری کے بڑھنے کا جاری نہیں کرے گی وہ یہاں سے نہیں ہلیں گے اس بات پر اب یہاں پر ہم نے کچھ ملازمین سے بات بھی کی تھی ان میں کافی افرہ تفریح پائی جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے جو ہمیں جسٹ ایک قسم کا یعنی ٹرہایا ہے جسٹ لولی پاپ دی ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں لیکن وہ بھی کافی سمجھا رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ یہاں سے تب تک نہیں ہلیں گے جب تک گورنمنٹ اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گی کیونکہ ان کو اب گورنمنٹ پر یقین نہیں ہے ان کے مطابق گورنمنٹ نے پہلے بھی ان سے کئی بار وعدے کیے تھے لیکن وعدے جو ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے اس لیے جب تک ان کو ہنڈرڈ پرشنٹ یہاں سے کنفرم نہیں ہوتا وہ یہاں سے نہیں ہلیں گے مزید کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ کو یہاں سے اگاہ کروں گا اپنا قیمتی وقت دینے کا شکریہ آپ نے ہیار رکھئے گا اللہ حافظ